موسیقی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائف پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرکھیوں سے سب سے پہلے پاکستان سے خبریں لاہور کی کوٹ لکپت سبزی منڈی میں پیر کو ہونے والے مبینہ خود کو شملے میں ہلاکتوں کے تعداد 26 ہو گئی ہے جبکہ تحقیقات میں تاحال کوئی خاص پیشرفت نہیں ہو سکی ہے آل پاکستان آئل ٹینکرز اسوسیشن کی ملگیر ہڑتال منگل کو دوسرے روز بھی چاری ہے اور ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ اگر یہ مزید توالت اختیار کرتی ہے تو ملک کے پیٹرول پمپس پر ایندھن کی قلت کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ریپورٹس الزام تراشی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی کوششوں کو متاسق کر رہی ہے جنرل باجوا کا امریکی جنرل سے گفتگو میں تحفظات کا اظہار اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود بے یقینی کی صورتحال کے خاتمے کے لیے عدالت فیصلہ جل سنائے سیاسی جماعتوں کا محقف وزیر آزم کے استیفے کے مطالبے میں شدت اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیار غیر قانونی افغان شہریوں کی ریجسٹریشن دس اگستے ہوگی میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد اور جنوبی ایشیا سے متعلق یہ خبریں ممبئی بھارت میں کئی منزلہ رہائشی عمارت منہتیم ہو گئی جس میں کم از کم چھے افراد حلاق اور دو درجن سے زیادہ ملبے میں پھنسے ہوئے ہیں اور بھارت کے قومی تحقیقاتی ایجنسی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے سات کشمیری لیڈروں اور سرگرم کارکنوں کو بیرون ملک سے غیر قانونی چینلز کے ذریعے بھاری رقوم حاصل کر کے انہیں دہشتگردی کی کاروائیوں اور متنازع علاقے میں عبامی سطح پر بدامنی کو طول دینے کے لیے استعمال کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے اس کے علاوہ یہ ریپورٹس مال تجارت سے منشاعت برامد ہونے کے بعد کنٹرول آئین آر پار تجارت موطل میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے روشن مغول اور دوسری اہم خبروں میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے پیر کے روز مغربی کابل میں باروت سے بھری کار کے بس سے ٹکرانے کے نتیجے میں ہونے والے دھماکے پر دکھ کا اصحار کیا ہے جس واقعے میں چوبیس افراد حلاق جبکہ بیادیس زخمی ہوئے ہیں اور سری لنکا میں ڈینگی بخار کی وبائی شکل اختیار کرنے سے اب تک تین سو افراد حلاق ہو چکے ہیں اور اسرائیل نے بیت المقدس میں مسلمانوں کے تیسرے مقدسترین مذہبی مقام مزید الاقصہ کے داخلی دروازے سے منگل کو علیہ صبح میٹل ڈیٹیکٹرز یا جانچ پر تال کنے والے آہنی دروازوں کو ہٹانا شروع کر دیا ہے اس کاروائی کا مقصد اس بہران کو حل کرنا ہے جو مسلمانوں کی برہمی اور اس کے نتیجے میں برسوں کے دوران بدترین اسرائیلی فلسطینی تصادم کا سبب بنا تھا اور آج بنگل کو امریکی سینٹ میں اکثریتی ریپبلکن پارٹی ہیلتھ کیئر کے نئے منصوبے پر ووٹنگ متوقع ہے یہ نئے منصوبہ موجودہ اوباما ہیلتھ کیئر قانون کی جگہ نافذ کیا جا سکتا ہے سرد ٹرمک کے داماند اور وائٹ ہاؤس کے سینئر مشیر جیریٹ کشنر نے واضح طور پر تردید کی ہے کہ سن دو ہزار سولہ کی انتخابی مہین کے دوران انہوں نے روسیوں کے ساتھ کسی قسم کا غیر باقول رابطہ کیا تھا خبریں اب تفصیل کے ساتھ لاہور کی کوٹ لکپت سبزی منڈی میں پیر کو ہونے والے مبینہ خودکش حملے میں ہلاکتوں کے تعداد چھبیس ہو گئی ہے جبکہ تحقیقات میں تاحال کوئی خاص پیشرفت نہیں ہو سکی ہے پولیس حکام کے مطابق دھماکی کی جیو فینسنگ مکمل کر لی گئی ہے لیکن پولیس کو الیکٹرونک شواہد اکھٹے کرنے میں تاحال کامیابی نہیں ہو سکی ہے پنجاب فرنزک ایجنسی نے بم دھماکے کے فیزیکل شواہد اکھٹے کر لیئے ہیں جس کے بعد جائے وقوع کو دھو دیا گیا ہے ڈی آئی جی آپریشن لاہور ڈاکٹر ہیدر اشرف نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ دھماکے کے الیکٹرونک شواہد ملنے میں دشواری کا سامنا ہے جس کے لیے تاحال کوششیں کی جا رہی ہیں اور آل پاکستان آئل ٹینکرز اسوسییشن کی ملکیر ہڑتال منگل کو دوسرے روز بھی جاری ہے اور ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ اگر یہ مزید توالت اختیار کرتی ہے تو ملک پیٹرول پمس پر ایندھن کی قلت کا حدشہ پیدا ہو سکتا ہے وفاقی وزارت پیٹرولیم نے آئل ٹینکرز اسوسییشن کو منگل کو مذاکرات کے لیے مدعو کر رکھا ہے لیکن تاحال مذاکرات کا نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے اسوسییشن نے تیل اور گیس کے نگرائے دارے آگرہ کی طرف سے لاغو کردہ حفاظتی قوائد و زوابط اور موٹروے پولس کی جانب سے جربانوں کے خلاف پیر کو حرطال کا اعلان کیا تھا پاکستانی فوج کے سربرا جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغانستان میں ریزولوٹ سپورٹ میشن اور وہاں متعین امریکی اففاج کے کمانڈر جنرل جان نکلسن سے ملاقات کی راولمنٹی میں واقعی آرمی ہیڈکورٹرز میں ہونے والی اس ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی مسائل اور سرحدی نظم نسخ کے امور پر تبادلہ خیال ہوا اسلام آباد سے یہ ریپورٹ دی ہے ناصر بے ہونت نہیں بڑی فوج کے سربرا جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ افغانستان اور امریکہ کے بعض حلقوں کی طرف سے الزام تراشیاں انصداد دہشتگردی کی پاکستانی کوششوں کو متاثر کر رہی ہیں فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ یعنی آئی اس پی آر کی طرف سے جاری بیان کے مطابق جنرل باجوہ نے یہ بات افغانستان میں تائینات بین الاقوامی افواج کے امریکی کمانڈر جنرل جان نکلسن سے گفتگو میں کہی جنرل نکلسن نے پیر کو راولپینڈی میں فوج کے صدر دفتر جی ایچ کیو میں جنرل باجوہ سے ملاقات کی تھی بیان کے مطابق جنرل باجوہ نے ان الزام تراشیوں پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ محض اتفاق نہیں کہ یہ خیال آرائی ایک ایسے وقت کی جا رہی ہے جب امریکہ خطے سے متعلق اپنی پالیسی کا جائزہ لے رہا ہے تاہم ان کے بقول اس اشتعال انگیزی کے باوجود پاکستان اپنا مصبت کردار جاری رکھے گا کیونکہ دہشتگردی کو شکست دینا اس کے اپنے قومی مفاد میں ہے جنرل باجوہ کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب گزشتہ ہفتے ہی امریکہ نے اتحادی اعانتی فنڈ کی مد میں پاکستان کو پانچ کروڑ ڈالرز کی ادائیگی یہ کہتے ہوئے روک دی تھی کہ پاکستان مبینہ طور پر اپنی سرزمین پر موجود افغان شدد پسند گروپ حقانی نیٹورک کے خلاف مناسب کارروائی نہیں کر رہا اس رقم کی ادائیگی کے لیے امریکی وزیر دفاع کی طرف سے پاکستانی کارروائیوں کی تصدیق ضروری ہوتی ہے جو انہوں نے نہیں کی صدر ڈالر ٹرم کی انتظامیاں افغانستان اور خطے سے مطالق اپنی نئی پالیسی کا اعلان بھی جلد کرنے والی ہے پاکستان یہ کہتا آ رہا ہے کہ وہ اپنے ہاں دہشتگردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کر رہا ہے جن میں سینکڑوں دہشتگردوں کو حلاق اور ان کی پناہ گاہیں تباہ کی جا چکی ہیں جبکہ بچ جانے والے دہشتگرد سرحد پار فرار ہو چکے ہیں جن کے خلاف افغانستان کو کارروائی کرنا ہے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ امریکی کمانڈر جنرل جان نکلسن نے خطے میں امن و استحکام کے لیے رابطوں اور تعاون کو جاری رکھنے کی ضرورت پر اتفاق کیا مبسرین یہ کہتے آئے ہیں کہ دہشتگردی کے خاتمے خطے اور خصوصاً افغانستان میں پائیدار امن کے لیے پاکستان اور افغانستان کے ماہ بین اعتماد اور تعاون کا فروغ قلیدی حیثیت کا حامل ہے ناصر محمود وائس آف امریکہ اسلام آباد اور گلپ پول کے ایک تازہ جائزے کے مطابق پاکستانیوں کی اکثریت باور کرتی ہے کہ سپریم کورٹ کو پیش کی جانے والی جی آئی ٹی رپورٹ کے سبب وزیراعظم نواز شریف کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد اشتیاق پاکستان میں حضب مخالف کی جماعتوں کی جانب سے تو پہلے ہی وزیراعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اب ایک غیر سرکاری ادارے گیلپ پاکستان کے تازہ سروے میں شامل افراد کی اکثریت کا بھی کہنا ہے کہ وزیراعظم کو اپنا منصب چھوڑ دینا چاہیے گیلپ پاکستان کے سربراہ اجاز شفی گلانی نے تازہ سروے کے بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ ملگیر سروے تھا اجاز شفی گلانی کا کہنا تھا کہ سروے میں شامل اکاون فیصد افراد کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نواز شریف کو منصب سے الگ ہو جانا چاہیے جبکہ انچاس فیصد کا کہنا تھا کہ انہیں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کے خلاف کیس لڑنا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ ملگیر تھا یعنی چاروں صوبوں میں تھا اور رورل علاقے بھی اور اربن علاقے بھی اس میں ہم نے یہ جی آئی ٹی کے حوالے سے سوالات تھے اور یہ کہ اس کی رپورٹ آنے کے بعد بازلوں کا یہ خیال ہے کہ ناز شریف صاحب کو سیاست سے علیدہ ہونے چاہیے اس کی روشنی میں اور باز کا خیال ہے کہ اپنا یہ کیس لڑنا چاہیے جی آئی ٹی کے خلاف حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکنے قومی اسیمبلی میاں عبدالمنان نے وحیصف امریکہ سگفتگو میں گیلپ پاکستان کی سروے رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایسا سروے ان کے بقول محدود افراد کی رائے پر مبنی ہوتا ہے اور لوگوں کے حقیقی جذبات یا رائے کی نمائندگی نہیں کرتا واضح ہے کہ شریف خاندان کے مالی اساسوں سے متعلق تفتیش کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی کی رپورٹ کو پہلے ہی وزیراعظم اور ان کی پارٹی مسترد کر چکی ہے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ میں سپریم کورٹ میں فریقین نے اپنے اپنے موقف کے حق میں دلائل دیئے تھے جس کے بعد اس معاملے پر عدالت عظمہ کے تین رکنی بیچنے کزشتہ جمعے کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے عدالت سے استعداء کی جا رہی ہے کہ وہ اس بارے میں فیصلہ جل سنائے تاکہ ملک میں بے یقینی کی صورتحال ختم ہو سکے قومی وطن پارٹی کے سربراہ افتاب شہرپاؤں نے منگل کو اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہم تو یہ چاہیں گے کہ جتنے جلی ہو سکے یہ فیصلہ ہو تاکہ اس کو پر عمل ہو اور ملک میں دوبارہ ایک سلسلہ شروع ہو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی قوت کوئی بھی انصر ملک میں جمہوریت کو ڈی ریل نہ کرے جمہوریت کو ڈی ریل کرنا ملک کے ساتھ نائنصافی ہوگی اور اس ملک کو نقصان پہنچے گا حضب مخالب کی جماعتوں کے مطالبات کو رد کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف کہتے رہے ہیں بھی نہیں ہوں گے محمد اشتیاق ویسوف امریکہ اسلام آباد اسرائیل نے بیت المقدس و مسلمانوں کے تیسرے مقدس ترین مقام مسجد الاقصہ کے داخلی دروازوں سے منگل کوالا صبح میٹل ڈیٹیکٹرز یا جانج پڑتال کرنے والے اہانی دروازوں کو ہٹانا شروع کر دیا ہیں اس گاربائی کا مقصد اس بہران کو حل کرنا ہے جو مسلمانوں کی برہمی اور اس کے نتیجے میں برسوں کے دوران بدترین اسرائیلی فلسطینی تصادم کا سبب بنا تھا اس ریپورٹ کی تفصیلات جانتے ہیں شہناز عزیز سے اسرائیل کی سیکیورٹی سے مطالق کابینہ نے ان میٹل ڈیٹیکٹرز کو ہٹانے اور ان کی جگہ ممکنہ طور پر ایسے جدید آلات نصف کرنے کا فیصلہ کیا تھا جن میں اسرائیلی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق انتہائی جدید کیمرے شامل ہوں گے جس وقت یہ دروازے ہٹائے جا رہے تھے اس وقت بھی یروشلم کے قدیم شہر میں شیروں والے دروازے کے نزدیک مظاہرین کی اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں جاری تھیں پیر کے روز مشرق وستہ میں قیام امن کے عمل کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی رابطہ کار نکولائے مالدینوف نے مسجد اقصہ کے معاملے پر ہونے والے موجودہ بہران کے کسی جلد از جلد ہلکی اپیل کی تھی وہ کہہ رہے ہیں میں نے متعدد روک ملکوں سے کہا ہے کہ وہ تمام فریقوں کی اس بارے میں حوصلہ افضائی کرنے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کریں کہ اس بہران کو ختم کیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ یروشلم کے مقدس مقامات پر عبادت گزاروں اور سیاہوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اس صورتحال کو بھی پوری طرح برقرار رکھا جائے جو انیس سو سرسٹھ میں تشکیل دی گئی تھی سامین اسرائیل کی جانب سے اس مقدس مقام پر میٹل ڈیٹیکٹر اور سیکیورٹی کیمرے نصب کرنے کے بعد سے گزشتہ ہفتوں کے دوران اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے یہ کاروائی وہاں تین فلسطینیوں کے ہاتھوں دو اسرائیلی پولس والوں کو گولی مار کر ہلاک کی جانے کے بعد کی گئی تھی فلسطینیوں نے ان اقتعامات کو مسلمانوں کی توہین سے تعبیر کرتے ہوئے مسترد کر دیا ہے اور اس مسئلے پر کہ اس آہاتے کا کنٹرول کس کے پاس رہے گا کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے شہناز عزیز اردو وائس آف میرکا واشنگٹن آج بنگل کو امریکی سینٹ میں اکثریتی ریپبلیکن پارٹی ہیلتھ کیر کے نئے منصوبے پر ووٹنگ متوقع ہے یہ نئے منصوبہ موجودہ اوباما ہیلتھ کیر قانون کی جگہ نافذ کی اچھائے گا اس نئے منصوبے پر ایک عرصے سے ریپبلیکن پارٹی کے اندر بحث جاری ہے جبکہ مخالف ڈیموکریٹس اس کے سخت مخالف ہیں وائس آف امریکہ کے نامنگار مائیکل پاومین کی ریپورٹ کے ساتھ اسد نصیر سینٹ میں اکثریتی ریپبلیکن پارٹی کے لیڈر موجودہ افورڈیبل ہیلتھ کیر یعنی اوباما ہیلتھ کیر پروگرام کو منصوب کرا کے نیا پروگرام لانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں تام اس نیا منصوبہ کے بارے میں ریپبلیکن پارٹی کے ارکان کے درمیان بھی اختلاف موجود ہیں اور اسی لیے یہ نیا منصوبہ سینٹ میں اب تک پیش نہیں کیا جا سکا اس اسلے میں صدر ٹرم کا کہنا ہے کہ اس التوا کے ذمہ دار ڈیموکریٹ اور ریپبلیکن نمائندے ہیں متوادل پروگرام پر ووٹنگ کے لیے سینٹ اب تقریباً بالکل تیار ہو چکی ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹ اس کے بارے میں ہماری کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں وہ اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کام پائے تکمیل تک نہ پہنچے یاد رہے کہ سینٹ میں ریپبلیکن پارٹی کی باون نشستے ہیں جبکہ ڈیموکریٹ پارٹی کے اٹھالیس ارکان ہیں اور اس لیے اگر ریپبلیکن پارٹی کی ایک آدھ ارکان نے اس بل کی مخالفت کی تو پھر اس کی منظوری محال ہو جائے گی اصل نظیر وائس آف امریکہ واشنگٹن ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے لیکن فیس بک لائف سے ہم آپ سے اجازت جاتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی